السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیر صاحب میرا نام ہے باب علی آشمی کرپٹو مارکیٹ جیسے ہی ہمیں اچھا سا پمپ دکھاتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک ریڈی کینڈل نظر آتی ہے اور ہم سب در جاتے ہیں کہ جار اب یہ کیا ہو گیا دوبارہ سے کوئی ایسی مسیبتان پڑی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا ہی نہیں رہی یہ ہمارے پاس ایک ریزسٹنس زون تھا پچیس ہزار دو سو پچیس کے اوپر اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اوپر والی ٹرینڈ لائن ہے اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چھبیس ہزار ساسوں کے اوپر اور یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا اور آپ دیکھ لیں وہاں سے یہاں سے جا کے ریجیکشن بنی ہے جہاں سے میں نے بتایا تھا جہاں سے ریجیکشن ہوئی ہے اور جہاں پہ آگے مارکیٹ ٹک گئی ہے یہ دونوں ایریے ہی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیے ہوئے تھے بات کرنے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ مجھے ہی صرف مارکیٹ کا پتہ ہے ایسا بلکل نہیں ہے ہمیں اس لیے پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم انیلسز کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو آپ بھی انیلسز کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کی پلیلسٹ کے اندر ٹیکنیکل انیلسز کی سیریز کو دیکھ کے آپ انیلسز کرنا سیکھ سکتے ہیں اب جی ہمارے پاس ٹرینڈ لائن جو اوپر والی آ رہی ہے یہ ٹرینڈ لائن شاید ابھی بھی ویلڈ ہے یہ جو پیٹرن بنا تھا جس کو ہم رائزنگ ویلڈ یا بیریش فلائگ بولتے ہیں اس کے نتیجے میں مارکیٹ نے یہاں پہ آنا تھا میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا تھا مارکیٹ یہاں پہ آئی یہاں سے اوپر گئی اور دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ اسی ٹرینڈ لائن کے اندر یہ نیچے والی اور اوپر والی جو ٹرینڈ لائن ہے ان دونوں کے اندر ہی ٹرینڈ ہوتی ہوئی شاید نظر آئے گی اب یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اس کی دو تین بڑی وجہ ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کرپٹو فیر اینڈ گریڈ انڈیکس جو ہے وہ 50 کے اباب جاتا ہے تو مارکیٹ میں سیلنگ پریشر تھوڑا بہت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نظر آئے گی اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یہاں پہ 50 کا نمبر نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ آج کا دیکھتے ہیں تو آج کا نمبر جو ہے وہ 52 کے اندر ہے مطلب کہ یہ انکریز ہوا ہے یہ ڈیکریز نہیں ہوا مارکیٹ میں تھوڑا بہت آپ کو جو سیلنگ پریشر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں فیر اینڈ گریڈ انڈیکس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہتری نظر آئی ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہتری نظر نہیں آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ کینڈل جو ہے اس کے بننے کے بعد فوراں ہی ایک گرین کینڈل جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے اب اس کی وجہ ایک تو کنزومر پریس انڈیکس جس کو ہم سی پی آئی کی ریپورٹ بولتے ہیں سی پی آئی کا جو نمبر آیا ہے وہ ابھی سکس آیا ہے پچھلا جو نمبر تھا وہ سکس پنٹ فور تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ابھی جو مہنگائی ہے اس کی ریشو کم ہو رہی ہے تو مہنگائی کم ہوگی تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا کہ فیڈ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں جو امریکہ کی گورنمنٹ ڈالر کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ لگاتی ہے جو سود لگاتی ہے ڈالر کے اوپر سیدھے لفظوں میں وہ سود اب کم لگائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ کی جو مہنگائی ہے وہ ہمیں کم ہوتی نظر آ رہی ہے جب یہ مہنگائی اوپر جا رہی تھی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ مہنگائی یہاں پہ 9.1 تک پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد یہ نیچے آئی ہے 8.5 پھر یہ نیچے آئی ہے 8.2 پھر اس کے بعد نیچے آئی ہے 6.5 اور ابھی 6.4 اور اس کے بعد 6 کے اوپر آ گئی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب آئے گی یہاں پہ 5.2 کے اوپر تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھا مارکیٹ میں پمپ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ مہنگائی آنی چاہیے یہاں پہ یہ 0.1 کے اوپر مہنگائی بلکل ختم ہونی چاہیے امریکہ سے ادروائز مارکیٹ میں ہمیں بول رن اتنا اچھے سے دیکھنے کو نہیں ملے گا پمپ چھوٹے موٹے آتے رہیں گے لیکن بولش مارکیٹ شاید نظر نہیں آئے گی جب تک یہاں پہ کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوتا سی پی آئی کی رپورٹ کے اندر بیٹکوائن کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس ابھی جو رزیسٹنس ایریہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پچیس ہزار ایک سو یا دو سو کے اراؤنڈ یہاں سے اگر ہم اس کو بریک کر کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اس رزیسٹنس ایریے کو اگر ہم ایزا سپورٹ لینے لگتے ہیں مثال کی طور پر یہاں پہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور نیکسٹ سپورٹ ہماری جو ہے ہمارے پاس یہ آئے گا یہ بنتا ہے ستائیس آزار آٹھ سو سے لے کے اٹھائیس آزار تین سو کے درمیان میں اب یہ ایریہ جب آئے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس جو رزیسٹنس ہے اٹھائیس آزار کی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رزیسٹنس اتنی کوئی مضبوط رزیسٹنس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ رزیسٹنس جو ہے یہ پہلے سپورٹ کے طور پر بہت اچھا کام کر چکی ہے تو یہاں پہ انویسٹر ان کا اعتماد بحال ہونے لگے گا جس کی وجہ سے بیٹی سی کے اندر ہمیں بہتری نظر آئے گی ٹھیک ہے نہیں اور یہ ہمارے پاس جو ایریہ تھا اس کو ہم ابھی ڈلیٹ کر رہے ہیں پچیس ہزار والے کو بھی ہم ڈلیٹ کر رہے ہیں اب ہمارے پاس جو نیکسٹ شورٹ کی پوزیشن اوپن کرنے کے لیے جو ایک چانس آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا اگر آپ یہاں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ابھی مارکی ٹریڈ ہو رہی ہے چوبیس ہزار تین سو کی اوپر تو بیٹکوین اگر یہاں سے اوپر جاتا ہے اور یہ اوپر جائے گا اگر مثال کی طور پر دس پرسنٹ اوپر جائے ستائیس ہزار دو سو تک اگر جاتا ہے مثال کی طور پر تو وہاں پہ ایک شورٹ کی پوزیشن اوپن کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پروفٹیبل رہ سکتا ہے اور ہمارے جو اگزٹ پوائنٹ ہے اگر ہم ستائیس ہزار دو سو کے اوپر ہم شورٹ کی پوزیشن اوپن کرتے ہیں ٹو یا فور ایکس کی لیوریج لے کے تو ہم یہاں پہ اگزٹ کریں گے پچیس ہزار دو سو کے اوپر تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھی پروفٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے اگر یہاں پہ آپ چاہیں تو انٹری چھوٹی موٹی لے سکتے ہیں اپنے پورٹفولیو کا پانچ سات پرسنٹ آپ لگا سکتے ہیں اور ستائیس ہزار دو سو ستائیس ہزار ایک سو کی رین میں جا کے آپ وہاں پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں ایتھیریم کی سائیڈ چلتے ہیں ایتھیریم کے اندر ہمیں جو ابھی کی صورتیال نظر آ رہی ہے ایتھیریم میں انٹری جو بنتی ہے ہماری وہ آلموس سولہ سو بارہ کے اوپر انٹری بنتی ہے یہ ایتھیریم نے ریزسٹنس کو توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن نکام ہو گیا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ای ایم میں کیا کہتی ہے بیٹکوین کے اندر بھی ہم ای ایم کو دیکھیں گے اچھا یہ دیکھیں ای ایم میں ہمیں ایک اچھا سگنل ہی دے رہی ہے ٹونٹی کی موونگ ایوریج جو ہے وہ سب سے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ بولیش ہے یہاں پہ اگر اس ایریے کو آپ دیکھیں تو ٹونٹی کی موونگ ایوریج سب کو جو ہے وہ بیٹ کر کے اوپر جا چکی ہے تو یہ ایک بولیش سگنل ہوتا ہے اب دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس ٹونٹی کی موونگ ایوریج آتی ہے تو یہاں پہ اس نے بھی ٹونٹی کی موونگ ایوریج کو توڑ دیا ہے یہ ایک بڑا اچھا سگنل بن جاتا ہے جب ٹونٹی کی موونگ ایوریج ٹونٹی کو توڑ کے اوپر چلی جاتی ہے اور ہنڈرڈ کی موونگ ایوریج کو تو یہاں پہ پہلے ہی توڑ چکی تھی تو 20 اور 50 کی moving average جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ ہی ہیں اور اتھینیم کے اندر ہمیں bullish move دیکھنے کو مل سکتا ہے signal جو بن رہا ہے وہ signal bullish ہی بن رہا ہے signal bearish نہیں ہے daily candle کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اور جہاں پہ جو مارگر تھوڑی بہت correction کی میں بات کر رہا ہوں وہ correction کوئی اتنی بڑی asset کوئی correction نہیں ہے مطلب 2-3% اگر اتھینیم نیچے آتا بھی ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ ہماری ایک entry بن جائے گی 1610-12 کی اوپر اور وہاں پہ اگر ہم entry لیتے ہیں تو ہمارا جو exit point ہوگا وہ almost ہمارا جو سب سے کم بنے گا وہ 4% بنے گا اور next ہمارا جو بڑی resistance area ہے وہ 8% کے اوپر بنے گا اتھینیم کے اندر تو آپ چاہیں تو یہاں پہ میری trade کو follow کر کے آپ بھی entry لے سکتے ہیں 1612 کی اوپر میں entry لوں گا first exit میرا ہوگا 1682 کی اوپر اور second exit میرا ہوگا 1746 کی اوپر آگے چلتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں file coin کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ file coin جو ہے ویسے لکھنے میں یہ fill ہی آتا ہے کیونکہ اس کا جو پورا مطلب اس کا full form جو ہے وہ file coin ہے اور جب ہم اس کا short کی بات کرتے ہیں یہ fill آ جاتا ہے فائیل ٹھیک ہے لیکن جو بھی بولنے ٹھیک ہی ہے اچھا جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک pattern بن رہا ہے اس pattern کے result کے اندر ہمارے ایک اچھی profit ہم generate کر سکتے ہیں یہ pattern کچھ اس طرح کا تھا اور اس pattern کے بعد market جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ ہمیں result دیتی ہے اب جہاں پہ problem جے ہوئی ایک تو market میں pressure آ گیا credit سوزی bank جو ہے وہ crash کر گیا اس کی وجہ سے pressure آیا اور cpa کا جو number آیا وہ اتنا اچھا نہیں آیا جتنا expect کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا والا pressure آیا market میں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے جہاں پہ again entry لی ہے پہلے entry میری جو ہے اور میں نے exit نہیں کیا یہاں پہ جا کے کیونکہ میرے خیال سے market جو ہے وہ ہمیں 8.5 کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو میں اس area کے اندر جو ہے 8.5 کے اوپر ہی میں exit کروں گا ابھی میں نے fill کے coin سے exit نہیں کیا میں نے again entry لے لی ہے اور یہ entry میری جو ہے وہ بھی پہلے بھی چھوٹی entry تھی سو ڈیڑھ سو ڈالر کی entry تھی ابھی جو میری entry ہے وہ بھی چھوٹی entry ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی entry نہیں ہے سو ڈیڑھ سو ڈالر کی ابھی بھی ہے تو یہاں پہ میں جو exit کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری moving average کو توڑ کے market نیچے آ چکی ہے 100 moving average جو ہے وہ ایزا سپورٹ کام کر رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے fill coin کے اندر اگر ہمیں long term کے لیے بھی investment کرنی پڑی تو ہم کریں گے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ weekly candle کے اوپر جاتے ہیں اور آپ fill coin کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک رہا ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا نظر تو دوڑائیں کہ یہ 238 ڈالر کا coin رہا ہے اور وہاں سے اگر یہ 99% اگر ہم دیکھیں 98% 99% اگر نیچے گرا ہے اور وہاں سے دوبارہ اس نے recovery کر لی ہے آپ کو اگر میں یہاں پہ دکھا دوں تو یہ 148 یا 150% کے around یہ اوپر جا چکا ہے ویسے تو 300% اوپر گیا تھا لیکن اس کے بعد یہ نیچے آیا ہے تو ابھی 150% یہ اوپر جا چکا ہے دوبارہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اگر ہم ختم کرتے ہیں یہ moving average کو ختم کر دیتے ہیں ہم اچھے سے اس کا analysis کر لیتے ہیں یہ جو trend line ہے یہ trend line already یہ توڑ چکا ہے fill coin ٹھیک ہے اور اس کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ weekly candle کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں weekly candle توڑ کے اوپر نکل چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ market جہاں سے bullish ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میری investment جو fill coin کے اندر ہے وہ long term کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور short term کے لیے بھی ہو سکتی ہے میں یہاں پہ investment اسی لیے کر کے بیٹھا ہوں کہ جہاں پہ اگر مجھے 40-50% کے around اگر profit ملتی ہے جو کہ almost یہاں پہ 8.5 کا ایک number بنتا ہے تو یہاں پہ تقریباً 40-50% کی profit بنتی ہے میری تو اگر بنیں گی تو میں یہاں پہ exit کر سکتا ہوں otherwise میں یہاں پہ کچھ جو ہے وہ hold بھی کروں گا جو کہ میں almost یہاں پہ 300-40-50% کے اوپر مطلب جب یہ 25$ کا coin جائے گا 25$ تک تب میں جا کے exit کروں گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تھی مارکیٹ کی update امید کرتا ہوں آپ کو کچھ entry اور کچھ exit signal کو سمجھنے میں help ملی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو اندھو میں یاد رکھے اللہ حافظ